یہ جی میں آج آیا ہوں یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے جرمنی کے اندر جو ہے نا وہ کپڑے اگر اپنے دھونے یہاں پر آپ کوائن ڈالتے اور یہ مشینے لگی ہوئی ہیں دیکھیں کتنی زیادہ مشینز لگی ہوئی ہیں دیکھ لیں اور یہ ان کے چل رہے ہیں یہ ان کا ٹائم آ رہا ہے چونتیس منٹ 34 میرٹ ان کے لیفٹ ہے 33 میرٹ ان کے لیفٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ یہ انہوں نے یہ سارے سوکھنے والے ڈالے ہوئے ہیں اور یہاں پر ساری جو جتنی بھی مشینیں وہ ہو رہے ہیں اس کا پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو چلانا کیسا ہے ہاں پر یہ جہاں پر یہ کارٹ والا سسٹم بھی ہے اور یہاں پر یہ پیسے لکھے ہوئے ہوتا ہے اس طرح ہے کہ یہاں پر جتنے بھی نمبر لکھے ہوئے یہ مشینوں کے نمبر لکھے ہوئے ھ nênہے جس طرح آپ vaccinier ہے تو اگر آپ نے trț numبر چلانا تھا آپ کو trt numبر پریس کر کے پیسے ڈال دیں اور یہاں پر آپ کو 30 ہے اگر آپ کو کوئن ڈال لیں avanzf یہ تو ایک پیمنٹ کارڈ کے طریقہ ہے اگر آپ نے سکھے ڈالے ہیں یا آپ نے یہ لکھا ہے کہ دو یورو ایک یورو مطلب اتنے سنٹ یہ ایکسپٹ کرتا ہے تو اگر آپ کے کوئی پیسے بچتے ہوئے تو آپ کو یہاں سے واپس مل جائیں گے یہاں سے آپ کیش بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا کہ جب آپ یہ پروسس کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں سے پاورڈر بھی ملتا ہے اور یہ بھی ملتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں خوشبو کے لیے یہ لکھوڈ اور پاورڈر ملتا ہے یہاں پر اب یہاں سے جب آپ کو یہ پاورڈر ملتا ہے تو یہ آپ نے یہاں پر ڈالنا ہو ٹھیک ہے یہ مشین کے یہ مشین ہے یہ مشین کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی اس کے علاوہ ادھر انہوں نے دو چیزیں اور بھی رکھی ہی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک یہاں پر ریسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ آکے اپنے کپڑے ڈال دو اور یہاں پر آکے ریسٹ کرنے کے لیے اور دوسری یہاں پر یہ گیمنگ یہاں پر آکے گیم وہ ہر پر پن بال گیم ہوتی تھی یہ پن بال گیم کی طرح ہے یہ پن بال یہاں پر آپ ٹوکن ڈالے ٹھیکٹی سینٹ کا ہے ون یورو کا ہے اور دو یورو کا ٹوکن ڈالے اور اس کے بعد یہاں پر آپ گیم کھیلیں تو مطلب تب تک آکے کپڑے دول جائیں گے تب تک آپ گیم کھیلیں یہ بھی در system ہے